نحمدہ و نسلی عالی رسول ہم جریم نمدہ بعد قرآن کچھ وقت لالانے کچھ گلگلنے کچھ گلنے قرآن کچھ وقت لالانے کچھ گلگلنے کچھ گلنے چمن میں ہر طرف دکھری ہوئی ہے داستہ میری محترم مقابلہ حساتہ زائے کرام مرانہ میں عزام اور میرے علم زندگی کی ہم سفر ساتھیوں آج ہم لوگ ینا یانیا جعفر یا مدنی اگر سرائے پوری کشنگل میں اکھٹ چانے اور یہ محتر جمع آزادی کے موقع پر سجائی گئی ہے اور میں آپ کے سامنے انہیر شہیدوں اور علماء کرام کے پرمانیوں کے بارے میں کچھ بدلانی کی کوشش کروں گا انہیر کرتا ہوں آپ میری باتوں پر مخصوص توجہ دیں گے کہ اے ملکہ ہندوستان کے ریور مجموانر آج سے پچھتر سال پہلے آزاد روئے ہندوستان کو پچھتر سال سے زائد ہوئے آج سے پچھتر سال پہلے دن کے گولے من کے کالے جنہیں ہندوستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا آج سے آزادی سے قبل پیشمار دیو اور لا تعداد راتوں میں ہندوستانیوں نے ہزاروں ماہوں کو پی اولاد ہوتے ہوئے دیکھا معصول سے پھلوں کو گولیوں سے چھنی ہوتے ہوئے دیکھا ننمون نے معصول بچوں کو بھوک سے رکھتے بلتے دیکھا لکھوں بیٹیوں کو دیلزتی بلتے پہلتے ہوئے دیکھا ننمون نے معصول بچوں کو قیدہ جاتا تھا اور تاریخ اور غلے ذاتوں کے سورے ہوئی دین کا فرحہ دخشہ اجالہ پیلا غلامی کا اندھیرہ ختم ہوئا ایزا اندھیرہ جو دو سے پچاس سال پر مجھے تھا اور ہم نے مجھانے کتنی تگلی میں بنداشت کر کے ہندوستان کو طبیلی غلامی سے آزاد کر آیا کسی شہر نے کیا خود کہا کہ طویل عمر بیکار ہے اس کے پرنے کو کہ طویل عمر بیکار ہے اس کے پرنے کو ہماری داختانے اور آگ مرتصرے نہیں ہم نے ترمان بھڑ کے خوربانیاں دی ہم نے بغا رکھے کی ہم نے نارے بھڑن کے فوسی پر چڑے اور سینوں میں گوڑی نرکھا کر ہندوستان کو انہجار امرے دو سے آزاد کر آیا حضرت محمود الحسن صاحب اسیرے مالتا حضرت مولانا حسین احمد مزلی صاحب اسیرے مالتا مولانا ترکت اللہ صاحب بھوکاری مولانا اوگیت اللہ صاحب سندھی کافتہ امیٹکر دھکت سنگھ مولانا محمد میانساری مولانا محمد علی جہور جیسے وطن کے جیالوں نے چانو مال جو قربانیاں دے کر ہندوستان میں آزادی کا پرچم بلد کیا آج ہمانے زمداری یہ ہے کہ ہندوستان کی حفاظت کی اجان کی باسی لگا دیں تاکہ ان کے قربانیاں زندہ رہیں جنہوں نے اپنے خون پسینے سے ہندوستان کو دنیا کے سان میں نے عصد دلائی وقارتہ کیا کسی شاہر نے کیا خود کہا رہزنوں کے ہاتھوں میں ملکی کی قیادت ہے رہزنوں کے ہاتھوں میں ملکی کی قیادت ہے رشوتوں کا پہرہ ہے بیتکی سیاست ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا چانو میں منزل مگر راہ رو آتی گئے کاراوہ بنتا گیا الغرج علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا تحریک آزادی نہ چلتی تحریک پالا کو دینا چلتی تحریک رشن میں رومان نہ چلتی تحریک کے خلافت نہ چلتی ہندوستان چوڑوں کی تحریک نہ چلتی امبادہ سال جوش کیس نہ بنتا اکھارے سو سنتاون کی جنگ آزامی میں دو بات مسلمان سے ہی بولے جن میں سارے کیاور ہزار علماء اکرام تھے صرف دیرے میں پاس سو علماء اکرام کو فانسی کے پندے پر لٹکا دیا رہے ہیں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں وارس سلائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشہوروں سے رائع سلط کی کہ بتاؤ تمہاری ہندوستان میں حکومت کیسے خائم ہو سکتی ہے تو انہوں نے جواب دیا ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں لی ہے اور جب تک مسلمانوں کے اندر جزبہ جہاد موجود ہے اس وقت پر خمدوں کو برحکومت نہیں کر سکتے ہیں اس لئے مسلمانوں کے اندر سے جزبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اکرام اور قرآن کو ختم کر دیا جائے کیا آنکھ دکھائیں گی گردش دورہ کیا آنکھ دکھائیں گی گردش دورہ ہم وہ ہیں جو فولات کے ساچے میں ڈھلے ہیں تو اٹھارسو ایک ساکسوی میں انکم بختوں نے اس وقت قرآن کریم کے تین لاکھ نچ سے جلائے اٹھارسو چون ساکسوی سے لے کر اٹھارسو ساکسوی تک انگریز میں علماء اکرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ان تین سالوں نے چوڑے ہزار علماء اکرام کو تخت و دار کو لکھا دیا گیا اٹھارسو ٹامسن کہتا ہے دلی کی چاند میں چوب سے لے کر خیدر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء اکرام کی بردہ میں نہ لکھتی ہو انگریز کہتا ہے علماء اکرام کی جسموں کو تانبے سے دادا گیا علماء اکرام کو سنوروں کی خالوں میں دال کر جلتے ہوئے تندروں میں کالا گیا نیز علماء اکرام کو ہاتھیوں پر فرار کر کے درختوں سے باندھ کر کے ہاتھیوں کو بیچے سے فلا دیا گیا انگریز کہتا ہے لاہور کے چاندے مسجد کے سرح میں انگریز میں ایک فاسی کا فندہ بنائے تھا جس میں ایک ایک دنے اسی اسی علماء اکرام کو تخت دار کو لکھاتے تھے لاہور کی نظیمیں علماء اکرام کو بوریوں میں ڈال کر کے اس میں فیق دیتے تھے اور اوپر سے بوریوں کا نشانہ بنائے جاتا وہ انگریز کہتا ہے جب میں دہلی میں اپنی خیمہ نہیں گیا تو مجھے مربع کی بدلی محسوس ہوئی تمہیں پیشے چلا گیا اور دیکھتا ہوں کہ آپ کی انگریز دھاک رہی ہے اور چاندے علماء اکرام کو لکھا کر ان کے کپڑے اتار کر آپ نے دھگیر دیا گیا ہے اور پھر اس کے دیکھتے دیکھتے چاندے اور علماء اکرام کو لائے جاتا ہے ان کے سامنے میں ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اے مولیوں جس طرح ان چالس کو پکا دیا گیا ہے جس طرح ان چالس کو راکھ کر دیا گیا ہے اسی طرح تم پر بھی راکھ کر دیا جائے گا صرف تم اس موقع کا انکار کر دو کہ ان 1857 کی جنگ آسادی میں شہید نہیں کی وہ انگریز کہتا ہے مجھے میرا پیدا کرنے والی کی ختم کوئی کی حالم میں سے ایسا نہ تھا سارے کے سارے آنگ میں جل رہے مگر کسی نے بھی اس امیرز کے سامنے میں اپنے قدم ہی نہیں چھکا ہی میرے عزیز بھائیو ذرا زور کرو ایسی ہولنہ گھڑی تھی ایسا بھائیو نگندر تھا پھر بھی ہمارے اصلاحات نے اپنے وطن کے لیے اپنی چاند کے پرواہ نکھی اور وطن پر جانے سار ہو گئے میں اپنے تکڑی کو سیادہ تو بھی لیکن پکڑتے ہوئے انہیں چندو بات پر ختم پرتا ہوں وہاں آ رہی نہیں لگا